بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج میں اپنوں کے لئے لے کیا ہوں نہائید ہی آسان میتھرڈ کے ساتھ ایک نئی ریسپی تو آج ہم بنانے والے ہیں وائٹ مطر پلاو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہٹ کیا کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاو بنانے کے لئے یہاں پین میں ہم نے ایک کپ آئیل شامل کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالے شامل کر دیں گے جس میں تھوڑی سی ہم نے شامل کی کالی میچ زیرہ بادیان کا پھول اور کچھ ٹکڑے دار چینی گئے کھڑے مسالوں کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک میڈیم فلیم پر فرائے کر لینے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرہ کا پیسٹ جیسے ہی لسن ادرہ کا پیسٹ لائٹ گولڈن ہو جائے گا ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک قدرت بڑے سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز اب اس ٹیپ پہ یاد رکھئے گا کہ پیاز کو آپ نے براؤن نہیں ہونے دینا بس ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تو آپ نے اس میں مٹر شامل کر دینے ہیں کیونکہ آج کی جو ہماری رسپی ہے وہ وائٹ مٹر پلاوگی ہے اگر ہم پیاز کا کلر لے آئیں گے تو پھر اس سے چاولوں کی جو رنگت ہے وہ چینج ہو جائے گی تو میڈیم فلیم پہ یہاں پہ ہم دو سے تین منٹ تک مٹر اسی طرح فرائے کریں گے پھر یہاں پہ ایک کپ ہم نے دہی لیا اور اس میں تھوڑے سے ہم اپنے مسالے شامل کریں گے ون ٹی بل سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون چائنیز نمک ٹیسٹ کے لیے ہم شامل کر رہے ہیں اور ایک ادر ہم اس میں چکن کیوب شامل کر دیں گے سپائس ہمارے یہی جائیں گے کوئی بھی اس میں ہم اپنا سپائس ایسا نہیں شامل کریں گے جس سے چاولوں پہ کوئی کلر آ جائے تو اس لیے ہم نے دہی میں صرف وہی سپائس شامل کیے ہیں جو چاولوں پہ کلر نہ آنے دیں تو اچھی طرح مسالوں کو دہی میں مکس کر لینے کے بعد ہم اسے مٹر میں شامل کر کے اچھی طرح سے بھون لیں گے 90% تک جب مٹر اچھے سے کک ہو جائیں پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی میں یہاں پہ ایک گلاس چاول بنا رہی ہوں تو اس حساب سے ہم اس میں ڈبل پانی یعنی دو گلاس پانی شامل کریں گے فلیم یہاں پہ ہم اپنا ہائی کر لیں گے تاکہ پانی کو اچھے سے اُبال آ جائے تو جیسے ہی پانی کو اُبال آئے گا ہم اس میں اپنے چاول شامل کر دیں گے اچھے جیسے ہی آپ پانی میں چاول شامل کریں فلیم آپ نے ہائی ہی رہنے دینا ہے جب تک اس میں سے 95% تک پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں جی پانی جو ہے وہ 95% تک ڈرائی ہو چکا ہے اب یہاں پہ فلیم ہم اپنا لو کر دیں گے اور چاولوں میں ایک بار چمچ شلانے کے بعد اس میں ہم تین سے چار سبز مرچیں تھوڑے موٹے سائز میں کٹ کر کے شامل کر کے اسے دس منٹ کا دم لگا دیں گے جی تو دس منٹ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے مٹر پلاو کی ریسپی ہماری ہو گئی ہے تیار اب چلتے ہیں اس کی فائنل لپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ہماری یہ ایزی اینڈ کویک ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ یہی آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے ایک ہمیں سپورٹ ہوتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ